بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نے جس ٹاپک کو آپ کے لئے سلیکٹ کیا وہ ہے کہ زرائی زمین کو آپ کیسے پرچیز کر سکتے ہیں کبھی موقع ملتا ہے کہ جناب دو چار اکڑ زمین خرید لیتے ہیں کیونکہ یہ مہنگی ہوتی رہتی ہے فیوچر میں اچھی انویسٹمنٹ کے طور پر کام آئے گی یا اگریکلچر آپ کو شوق ہے کہ آپ زرات کی شعبے سے تھوڑے سے وابستہ ہو جائیں تو پھر آپ پرچیز کر سکتے ہیں ایکریکلچر لینڈ لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ احتیاطیں کرنی ہیں اس کے میں نے پانچ پوائنٹ کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلا پوائنٹ زرائی زمین خریدنے کے لئے نمبر وان سلیکشن آف لینڈ سلیکٹ کریں کہ آپ نے کون سی زمین خریدنی ہے کس ایریا میں آپ کو سوٹیبل ایسا نہیں ہے کہ آپ پنجاب میں رہتے ہیں سندھ سے زمین خرید لیں پھر جانے آنے کے لئے مشکت ہو یا پریشانی ہو بلوچستان سے پرچیز کر لیں قریب جو آپ کے لئے جانا آنا جس کو آپ وزٹ کر سکیں سلیکشن آف لینڈ جب آپ لینڈ کوئی بھی سلیکٹ کریں کوئی ایریا سلیکٹ کریں کس ایریا سے میں نے پرچیز کرنی ہے مثال کے طور پر آپ نے اپنے قریبی کسی دہات میں سلیکٹ کر لی وہاں پر فیزیکل وزٹ کرنا بہت ضروری ہے پھر بندہ آپ کو کہتا ہے جناب وہ اس گاؤں کے اندر اس دہات کے اندر دس اکڑ زمین ہیں سڑک کے ساتھ ہی ہے تو وہ میری ہے آپ خرید لیں آپ کہتے ہیں جی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھ کے آپ کر لیتے ہیں سودا فیزیکل وزٹ نہیں کرتے اس کا نقصان پتے کیا ہوتا ہے بعض زفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب فیزیکل وزٹ کرتے ہیں بعد میں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ جو دس اکڑ زمین تھی اس کے اوپر سے تو تاریں بجلی کی کھمبے ہیں اور تاریں ایسی زبردست گزر رہی ہیں کہ کنسٹرکشن ہی نہیں ہو سکتی جب آپ فیزیکل وزٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس پر تو کوئی اور کابیس ہے بڑا شدید قسم کا قبض ہے اس پر پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر آپ کو پتہ چلتا ہے فیزیکل وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں برساتی نالا یہاں سے گزر رہا ہے زمین کے پاس سے جب برسات ہوگی موسم برسات میں اتنا پانی آئے گا کہ دو تین ایک اٹھ زمینی بیچ میں آپ کی بیہ جائے گی یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فیزیکل وزٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر کیا مسائل ہیں فیزیکل وزٹ ضرور کریں یہ ہے سیلیکشن نمبر وان سیلیکشن آف لینڈ کونسی زمین کہاں سے آپ نے پرچیز کرنی ہے اس کا فیزیکل وزٹ کریں نمبر وان ہمارا یہ پوائنٹ تھا سیلیکشن آف لینڈ نمبر ٹو سیلیکٹ ہوگئی لینڈ نمبر ٹو پوائنٹ ہے ڈیو ڈیلیجنس ڈیو ڈیلیجنس اس کو سادہ زبان میں آپ کہیں تسلی کر لیں اپنی تسلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ پوائنٹ یاد رکھیں تسلی کے والے سے کن چیزوں کی تسلی بندہ کر سکتا ہے تسلی کر لیں کیا تسلی کر لیں پانچ چیزوں کی تسلی کر لیں نمبر وان جو بندہ سیل کر رہے ہیں اسے پوچھیں کہ ٹائٹل ڈاکومنٹ کیسے مالک ہو آپ دس اکڑ بھیچ رہے ہو آپ مالک کیسے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو دکھائے گا مثال کے طور پر رجسٹری کی کپی دکھائے گا یہ دیکھیں جی میں نے خرید دی تھی یہ رجسٹری ہے اس کی روح سے میں مالک ہوں نمبر وان رجسٹری اس نے دکھائی دوسری تسلی کرنی ہے اس چیز کی آپ نے کہ لینڈ ریکارڈ کے اندر لینڈ ریکارڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے پٹواری تحصیل دار جہاں کمپیوٹر آئیز کھاتے ہو گئے وہاں کمپیوٹر کا ریکارڈ یہ ہے لینڈ ریکارڈ اس کی تسلی کریں اس کی تسلی کرنے کا طریقہ یہ ہے خود تھوڑی سی مت کر کے جائیں اور جا کے پٹواری سے تحصیل دار سے کمپیوٹر سے اپنے اراضی سینٹر جو ہیں وہاں پر جا کے ویریفیکیشن کریں چیک کریں اچھا جی آپ کی دس اکھر زمین ہے اسے کہیں فرد ریکارڈ جو ہے وہ جناب مجھے اس کی کپی دیں وہ بندہ جائے جس نے بیچ نہیں ہے فرد ریکارڈ وہاں سے نکال کے وہ فرد آپ کو دے گا آپ وہ فرد کی کپی لے کے جائیں گے پٹواری کے پاس تحصیل دار کے پاس اپنا جو اراضی ریکارڈ سینٹر ہے وہاں پر جا کے تسلی کریں گے پٹواری سے اس کی جمع بندی کے بارے میں جمع بندی کیا کہتی ہے پھر آپ اس میں دیکھیں گے کہ پرت پٹوار کیا کہتا ہے پرت سرکار کیا کہتا ہے پھر اس میں ریجسٹر حق دران زمین وہ کیا کہتا ہے پھر آپ اس میں دیکھیں گے ریجسٹر گردہوری کیا کہتا ہے یہ ریجسٹرز آپ دیکھیں کہ آپ کو معلومات ملیں گی یہ بندہ مالک ہے نہیں ہے کتنی زمین کا مالک ہے اور کس کیپیسٹی کے اندر یہ مالک ہے یہ ہے آپ نے لینڈ ریکارڈ کی تسلی کرنی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے یہ تسلی کرنی ہے کہ اس پر انکمبرنس تو نہیں ہے انکمبرنس کا مطلب ہے کہ ایک بیچ رہا ہے ایک خرید رہا ہے تھرڈ پارٹی کلیم تیسرا بندہ بھی کلیمنٹ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بیچنے والے نے بینک سے کچھ لون لیا ہوا ہے کرزہ لیا ہوا ہے تو وہ جناب بینک کا آ سکتا ہے جناب کس خوشی میں کرید رہے ہیں اس نے تو کرزہ لیا ہوا ہے اگر یہ آپ کو سیل کر کے باگ گیا تو میں کہاں سے اپنا کرزہ ریکاور کروں گا اس نے کسی کی زمانت دی ہوئے عدالت کے اندر یا اس طرح کہیں پہ اس کی زمین رہن ہے تو یہ اس پہ باہر ہے زمین کے اوپر یہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ زمین کے اوپر انکمرنس تو نہیں ہے اس کے لیے لاسٹ ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں کہ کس طرح آپ نون انکمرنس سرٹیفکیٹ پٹواری سے تحصیل دار سے لے سکتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا بھار نہیں ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے یہ تسلی کرنی ہے کہ یہ جو زمین ہے جو آپ پرچیز کر رہے ہیں یہ اس کی کتنی ٹوٹل اس کی پمائش کتنی ہے یہ جو بندہ سیل کر رہے ہیں پندرہ اکڑ ہے دس اکڑ ہے اس کی ٹوٹل اس کی پمائش اگر تو وہ دس اکڑ آپ کو سیل کر رہے ہیں اور تسلی کر لیں کہ دس اکڑ اس کی موجود ہے اس کے بعد آپ تسلی اس چیز کی کر لیں کہ جو زمین یہ سیل کر رہے ہیں بندہ جس کی فرد آپ کو دی ہوئی ہے اس زمین کی نویت کیسی ہے قسم کیسی ہے مثال کے طور پر زمین جو ہے وہ بنجر بھی ہو سکتی ہے زمین زرعی ہو سکتی ہے بنجر قدیم ہو سکتی ہے اقسام ہے اس کی تسلی کر لیں کہ کونسی قسم کی زمین ہے جو آپ نے پرسنل وزٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو آپ کے پاس فرد آئی ہے سیم سیم ہونی چاہیے نمبر تھری نمبر تھری آتا ہے ایگریمنٹ ٹو سیل یعنی معہدہ بے معہدہ بے آپ نے تحریر کرنا ہے اسے سادہ زبان میں کہیں تو سودہ کرنا سودہ کرنا ہے جناب تو یہ آپ نے ساڑھے بارہ سو روپے کا سٹام پیپر لیا اس کے اوپر سودہ تحریر کرنا ہے معہدہ کرنا ہے کہ ہم نے بیچنے کا معہدہ کر رہے ہیں اس کے اندر پراپرٹی کی ساری تفصیل لکھیں گے دائیں بائیں یہ آگے پیچھے ہے اتنی پراپرٹی ہے پھر اس کے اندر لکھیں گے کہ جناب میں کتنا ٹوٹل پراپرٹی کا سودہ جو ہوا ہے اتنے پیسوں میں ہوا ہے اتنے پیسوں میں بعد میں یہ بھی لکھتے ہیں نصف جن کے اتنے ہوتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نصف جن کے اتنے ہوتے ہیں کہ بعد میں ایک اماؤنٹ لکھی ہو کٹنگ ہو سکتی ہے دوسری دفعہ بھی لکھی ہو تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اچھا ٹوٹل کتنے میں سودہ ہوا ہمارا یہ لکھا جائے گا پھر اس کے بعد یہ لکھا جائے گا کہ ایڈوانس اگر کچھ پی کر رہا ہے تو وہ کتنا ہے ایڈوانس آم طور پر دس پرسنٹ جو ٹوٹل اماؤنٹ جو سودہ ہوا ہے فرض کیا دس لاکھ ہے تو ایک لاکھ ادا کیا جاتا ہے یہ ایڈوانس کے طور پر اور ساتھ یہ لکھیں کہ باقی رقم کیسے اور کب پی کرے گا ساتھ یہ لکھیں ڈیفالٹ پینلٹی اگر کوئی بندہ سودہ کی دو پارٹی ہیں ان میں اس کو ڈیفالٹ کر جاتا ہے جو لے رہا ہے باغ جاتا ہے تو اس کی پینلٹی کیا ہوگی عام طور پر پینلٹی یہ ہوتی ہے جو ایڈوانس اس نے دیا وہ ضبط ہوگا دوسرا اگر جس نے سودہ کیا جو بیچنے والا ہے وہ پھر جاتا ہے کہتا ہے میں نے نہیں بیچنی اس کو پینلٹی کیا ہوگی عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر جو ایڈوانس لیا ہے ڈبل واپس کرے گا یہ چلتا ہے روٹین یہ چل رہی ہے یہ جو ایگریمنٹ آپ نے کرنا ہے اس کے اوپر دو گواہ کم از کم جو خرید رہے نہ بندہ اس نے اپنے گواہ دو ڈال لیں کل کو کام آئے گواہ ہی دیں کہ واقعی ہمارے سامنے یہ معاہدہ ہوا تھا آپ کے دو گواہ ہونے چاہیے خریدنے والے کے پھر اس میں یہ احتیاط کریں کہ اس کے اندر جب پیمنٹ آپ کوئی بھی کریں آج کل تو ایڈوانس دور ہے کہ آپ چیک کے ذریعے پیمنٹ کریں آپ پی آرڈر کے ذریعے پیمنٹ کریں تاکہ پتا چلے کہ کہاں سے پیسے آئے اور کہاں پر پہنچے اس کا ثبوت ہوگا نمبر فور نمبر فور اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم ہے نمبر فور پوائنٹ یہ ہے ریجسٹریشن آف سیل ڈیڈ اب مرحلہ آگیا ہے سیل ڈیڈ کا اب فائنل ہونے لگا ہے ریجسٹری جسے کہتے ہیں سادہ زبان میں ریجسٹریشن آف سیل ڈیڈ اس کے لیے جو بیچ رہے بندہ وہ فرد برائے بیہ یہ لے کے آئے گا پٹواری سے یا کمپیوٹر سے فرد برائے بیہ فرد برائے بیہ جب لے کے آئے گا آپ کو دے گا آپ نے اس کی ویریفکیشن جا کے اپنے طور پر کروانی ہے کہ یہ جاری ہوئی ہے یہ اوریجنل یہ ہے کہ جاری ہوئی ہے اس نے بیہ کے لیے ایشو کروائی ہے تو اس کی ویریفکیشن ہو جائے گی آپ نے کر لی ویریفکیشن اس کے بعد آپ نے وہ جو فرد برائے بیہ آپ کے پاس آگئی سارے آپ کے پاس انفرمیشن ہے کہ کون سی پراپرٹی ہے کس ایریا کے اندر ہے وہ سارا آپ کے پاس موجود ہے اب آپ نے جو سیل ڈیڈ ہے وہ تیار کرنی ہے سٹام پیپر کے اوپر کتنے والے سٹام پیپر کے اوپر اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ٹیکس کیلکولیٹ کریں ریجسٹری کے لیے کہ اس زمین کی ریجسٹری کروانے کے لیے کتنے قسم کے کون کون سے ٹیکسز پے کرنے ہیں تو سارے ٹیکس کیلکولیٹ کر کے اتنی مالیت کے آپ نے جناب لے کے آنے سٹام پیپر اس سٹام پیپر کے اوپر سیل ڈیڈ تحریر کریں گے کہ ہماری جناب یہ سیل ہو گئی ہے اتنے میں ساری پروپرٹی کی ڈسکریپشن دیں دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہے کتنے میں سودا ہو گیا ہے کتنے پیسے دے دی ہیں سارا کچھ کر کے پھر جناب سیل ڈیڈ مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو جا کے سب ریجسٹرار کے سامنے پیش ہو کے تو انگوٹھے لگیں گے بیان ہوں گے آپ کے فوٹوز بنیں گی تو پھر اس کے بعد سب ریجسٹرار یا پھر سب ریجسٹرار کے علاوہ بھی بعض افر لوکل کمیشن کے ذریعے بھی ریجسٹری ہو جاتی ہے ریجسٹری کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ایک مکمل بنائی ہوئی ہے کہ ریجسٹری کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو یہ آپ نے ریجسٹری کروانی ہے نمبر فائیو بہت اہم ہے آپ نے ریجسٹری کروالی ریجسٹری ہو گئی ہے جناب آپ کی سیلڈیڈ ہے اس کی ریجسٹری کروالی یہ ریجسٹری آپ کے آتھ میں ہے آپ مالک بن گئے ٹھیک ہے کہ ریجسٹری جو ہے وہ ڈاکومنٹ آف ٹائٹل ہے آپ مالک بن گئے لیکن لاسٹ سٹیپ ابھی باقی ہے اسے کہتے ہیں انتقال یعنی میوٹیشن یہ بہت اہم ہے کیوں اب یہ ایکسپلین کرتے ہیں میوٹیشن آپ نے نہیں کروائی آپ ریجسٹری آپ کے پاس ہے ثبوت ہے کہ آپ مالک ہیں لیکن جب تک یہ درج نہیں کروائیں گے پٹواری کے پاس تحصیل دار کے پاس ریکارڈ میں تب تک وہ جو مالک ہے اس کی نیت خراب ہو جائے تو وہ کیا کرے گا ریکارڈ میں تو ہے نہیں کہ کون مالک ہے وہی پہلے والا مالک جو اس نے سیل کیا ہے وہی چلتا آ رہا ہے مالک وہ چاہے تو چپکے سے وہاں سے فرد نکلوائے کسی اور بندے کو سیل کرے اس کی بھی ریجسٹری کروا کے تو جناب وہ جا کے آپ سے پہلے ریکارڈ کے اندر خود مالک بن جائے آپ جائیں تو پتا چلے ہو یہ تو سیل ہو کہ پھر آگے بھی سیل ہو گئی ہے تو آپ کو خیر خبر بھی نہیں ملی اس کے لیے آپ کو چاہیے ریجسٹری لیں ریجسٹری کی مصدقہ کاپی سب ریجسٹرار سے جب چاہیں نکلوا سکتے ہیں وہ نکلوائیں پٹواری کے پاس پٹواری کیا کرتا ہے کہ پرت پٹوار کے اندر اندراج کرتا ہے پھر اس کے بعد تحصیل دار جو ہے وہ پرت سرکار کے اندر آپ کا نام کا اندراج کرتا ہے اس کے بعد تحصیل دار جو ہے وہ جلسہ عام منقید کرتا ہے جہاں پر وہ پروپرٹی ہو جلسہ عام کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں پھر ان کی موجودگی میں جلسہ عام منقید کیا جاتا ہے ایویڈنس لی جاتی ہے کہ یہ پروپرٹی فلان بندے نے سیل کر یہاں بیچنے والے کی موجودگی بڑی ضروری ہے اس کو ضرور ہونا چاہیے خریدنے والا خود ہو یا اس کا ریپریزنٹیٹیو کوئی ہو جائے پھر بھی چلے گا جلسہ عام منقید ہوا پھر ادھر اس نے سارا اندراج کر لیا نوٹ کر لیا کہ جناب یہ سیل ہو گئی ہے ویریفیکیشن ہو گئی اس کے بعد اس ویریفیکیشن کے بعد انتقال کے بعد ریجسٹر حق دران زمین کے اندر آپ کا نام درج ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جمع بندی کے اندر آپ کا نام درج کروانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو فصل ربی یا فصل خریف جب آتی ہے تو اس کا آپ نے گرداوری چڑھانی ہوتی ہے آپ کا اپنا نام ادھر انٹر کروانا ہوتا ہے کہ کس کپیسٹی کے اندر آپ موجود ہیں مالک ہیں آپ نے کاشت کی وغیرہ وغیرہ تو اس طرح یہ سارے نام چڑھا کے لینڈ ریکارڈ کے اندر جیسے آپ نے سب سے پہلے پوائنٹ کے اندر لینڈ ریکارڈ چیک کیا تھا نا کہ پٹوار یہ وہ سارا اسی طرح اپنا نام اب ادھر انٹر کروانا ہے سارے اندراج کروانا ہے پھر آپ کی یہ سیل مکمل ہو جائی امید ہے کہ آپ نے ذریعی زمین کے بارے میں کہ کیسے خرید دی جائے کیا احتیاطیں کی جائیں اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا ہوگا تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی مزید ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آپ تک نوٹیفکیشن آ جائے گا تینک یو ویری مچ